اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح مسلم کی حدیث سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جس طرح ریفرنس بھی موجود ہے ابو مالک اشجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے پھر اس کو ان کلمات کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم فرماتے اے اللہ مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما مجھے ہدایت دے مجھے آفیت دے اور مجھے رزق عطا فرما اور اس کے بعد والی روایت میں ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے کیسے مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ مجھے معاف فرما مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت عطا فرما اور مجھے رزق دے اور آپ نے اپنے ہاتھ کی چار انگلیوں سے اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا یہ چار کلمات تیرے لیے دنیا اور آخرت کی بلائی جمع کر دیں گے خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ان حدیث کو شیر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ